کتنا آسان ہے اس کے اوپر کپڑے سلائی کرنا بلکل جس کو کام نہیں آتا جس نے پہلے دفعہ مشین سیکھنا ہے یا جس کو پہلے دفعہ مشین چلانا کا شعب ہے یا یہ تو ایک دن میں درزی بنا دے گی ایک دن میں درزی بنا دے گی کوئی پیچھ اس کو پریس کر لینا ٹھیک ہے پریس کرنے کے بعد یہ داگہ تو بھی اٹھا لے گی چیک کریں خود با خود داگہ ڈالے گی بھائی یہ بنا رہی ہے اوور لاک کا ٹانکے سوکے تھے جو کناروں پر اوور لاک نہیں ہوتی ہماری گھروں پر بلکل 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 یہ اوور لاک کر رہی ہے یہ اوور لاک کر رہی ہے کچھ مینول سی مشین چاہیے تو یہ بلکل مینول سی مشین ہے اس کو طریقہ نہیں آتا اس پر کام سیکھ سکتا ہے بہترین پیدار مضبوط مشین ہے یہ صرف چھ ہزار صرف چھ ہزار روپے کی یہ مشین ہے ایک ہی مشین جو ہے چار سو ڈیزائن بنا سکتی ہے بھائی یہ چھوٹی سی مشین چار سو ڈیزائن آپ کو بنا کر دیکھیں بہترین دیزائن لگایا تھا یہ والا اور یہ والا ڈیزائن ارے واہ زبردست بہترین جو ٹانک آپ کو چاہیے اس کو آپ نے اسے جبا دینا ہے چھیک ہے جو ٹانک آپ کو چاہیے آپ نے اس کو دبا دینا ہے دونوں انتہائی خوبصورت مشینیں ہیں دونوں انتہائی پائیدار مشینیں اس طرح کی ٹیکنگ میں ہم نے رکھی یہ ہمارے پاس ہوتی ہے جنومی کی مشین پانچ ہزار دو پانچ ہزار ایک مارل پروپیشنل یوز کرتے ہیں نا اکثر ٹیلر کی دکان پہ آپ کو یہ مشینی نظر آئے گی کالر پہ لڑکوں کے بچوں کے کڑائیا کرتی وہ انہی مشینیوں پہ ہو جاتی اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شیک طلحا وی لوگ جہاں پہ آپ کا بھائی آپ کو ڈیلی بہت ساری انفرمیشن دیتا رہتا ہے بہت زبردست زبردست بزنس آئیڈیاز دیتا رہتا ہے شاپنگ آئیڈیاز دیتا رہتا ہے آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں بہت زبردست جپانی مشینوں کی ایک بہت بڑی شاپ جو کہ مشہور ہے پشاورکار خانوں مارکٹ میں تو ملتے ہیں سراج بھائی سے جو کہ شاپ کے آنر ہیں اڈی سراج بھائی دکھائیں سر آپ کے پاس کون سی ریٹی ہے ریٹی ہمارے پاس بہت زیگزگ مشین ہوتی اس کو ایمبرائیڈی مشین کہتے ہیں جاپانی سیکرہ ہیں جتے میں مال پڑا وے سارا سیکرہ نڈ آتے ہیں ایمبرائیڈی کی مشینیں ہوتی ہیں اس پر مختلف قسم کے ڈیزئین یا مختلف قسم کے فنکشن ہو سکتے ہیں ایک ہوتی 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 discussions سیمپل سلاہیی کی مشین کم سے بائی ڈی مسائی ہے اسکو بائی ڈی مسائی ہے اس پر مختلف مارٹل اور مختلف نام ہے کچھ اس طرح Learning ٢٪ ہے پر اپنی مسائی کر سب سے پہلے کونسی فرائی ڈی دکھاتے ہیں سب سے پہلے دکھاتے ہیں بجان یہ بردر کی مشین ہے ہمارے پاس اس کو سمپل کام کرنا جس کو زیادہ ڈیزائن نہیں چاہیے کچھ مینول سی مشین چاہیے تو یہ بالکل مینول سی مشین ہے اس کو طریقہ نہیں آتا اس پہ کام سیکھ سکتا ہے مہترین پیدار مضبوط مشین ہے ٹھیک ہے یہ والی مشین یہ والی مشین کیا کرتی ہے مشین یہ اس میں صدی صلائی ہو سکتی اس میں پیکو ہو سکتا ہے اس میں کاج ہو سکتا ہے اس پہ آور لاکھ ہو سکتا ہے اس پہ ہر ایک فنکشن ہو سکتا ہے ایک ہی مشین پہ سارا کام ہو سکتا ہے ایک ہی مشین پہ سارا کام جب گھر کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سارا ایک ہی مشین پہ آپ کو انسلائی کر کے دیں یہ بھی اسی کا موڈل ہے جی اس میں پھر ہمارے پاس مختلف موڈل ہے اگر کچھ یہاں پہ دکھا سکو ٹھیک ہے سارے تقریباً یہ صرف شیو کا فرق ہے شیو کا فرق ہے شیو کا فرق ہے ٹھیک ہے بھائی جان اس میں ہوتے تقریباً دس ڈیزائن پندرہ ڈیزائن کی مشین اس کو بھولتے ٹھیک ہے باقی چلانا بھی انتہائی احسان ہے پائیدار چیز بھی یہ مضبوط مشین ہے ٹھیک ہے اس کا ایک دیمو دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی یہ داگا ہم نے ڈال دیا اس کے اندر یہ لیں اس پہ داگا بھی ڈال سکتا ہے اور بھی بعد میں آپ کو انشاءالا دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیک کریں جی اب تو دیکھتے ہیں شیو کیا کرنے والے ہیں اس پہ بچ جان دیکھاتا ہوں جو جو فنکشن اس مشین پہ ہو سکتے ہیں اس سارا آپ کو دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے اس پہ یہ سارے اس کے فنکشن بننے ہوئے جو فنکشن آپ کو چاہیے میںویل سے طریق ہے تو فنکشن آپ سامنے لے کر آج آج ہے یہ فنکشن سامنے آگیا ہے اب سیدھی سلائی کا ٹھیک ہے یہ سیدھی سلائی کا آگیا ہے دو نمبر پر سیدھی سلائی ہے ایک نمبر پر سیدھی سلائی ہے آپ نے اس کے بعد اس کا بٹن دبا دینا ہے مشینے چلو ہونا ہے لیں جی شیک کریں کتنا آسان ہے اس کے اوپر کپڑے سلائی کرنا جس کو کام نہیں آتا جس نے پہلے دفعہ مشین سیکھنے آیا یا جس کو پہلے دفعہ مشین چلانا کا شوق ہے یہ تو ایک دن میں درزی بنا دے گی ایک دن میں درزی بنا دے گی کوئی بھی چیزہ کام نہیں کوئی مشکل کام نہیں بہت زبردست ہے نہ اس کا شور ہوگا نہ آواز ہوگا چھپ کر کے کونے میں بیٹھ کے آپ اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں یہ بہت زبردست چیز ہے یہ بس ٹانکا چھوٹا بڑا جتنا اس پر ٹانکا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ اب اپنے سٹائل چینج کر دیا میں نے ٹانکا چھوٹا کر دیا ٹھیک ہے یہ دیزائن کو چینج ہوگیا دیزائن چینج ٹانکا چھوٹا بڑا جس طرح کبھی آپ کو چاہیے ابھی کوئی اور دیزائن کریں درہا سراج بھائی اس کا اچھا جی اچھا دیزائن چینج کرنے کے لیے پہلے اس کو بند کرنا ہے جی پہلے بند کرنا ہے پھر دیزائن چینج پھر مشین ابھی دیزائن چینج ہوگیا ابھی دیکھتے ہیں کون سا دیزائن بنا رہی ہے اور لاک کا ٹانکے سکتے ہیں ایک ہی مشین کیا زبردستی ہے اور یہ سراج بھائی بتائیے کہ کتنا کا یوز ہوتا ہے مشین یہ باہر ملک میں بھائی جانیا ہوتا ہے کہ سال ایک سال کے بعد نیا مانڈل آجاتے پھر پرانا مشین چل گیا ختم پر پرانا مشین پاکستان آگیا پھر پھر پاکستان آگیا پھر پھر پاکستان آگیا پھر مختلف کنٹریز میں آتے ٹھیک ہے ایک تو وہاں پہ ریپیرنگ کا مسئلہ نہیں ہے کہ ریپیر نہیں کرتے وہ لوگ اچھا اچھا مسئلہ بھی ہوتے تو یہاں پہ سیٹمیٹ ہوتا ہے ہم تو یہاں پہ ٹیک کر آکے بیش دیتے سہی سلامت بھی مشین بیشتے لیکن وہاں پہ دوسرے ملک میں یہ سسٹم نہیں ہے چھیک ہے زبردست ہے اچھا تو اس کا آپ نے ریٹ نہیں بتایا سراج بھائی ریٹ بھائی جانی سے مختلف ہے ہمارے پاس اس میں سب سے سے سب کم پرائز والی ہے ہمارے پاس وہ ہے چھے ہزار روپے کی چھے ہزار روپے کی اندر جی سر وہ ہے چھے ہزار روپے کی جس طرح کی یہ مشین پڑی ہوئی ہے یہ صرف چھے ہزار صرف چھے ہزار روپے کی یہ مشین ہے یہ سب سے چھوٹی بچوں کی مشین ہے اس پر زیادہ بڑے کام نہیں کر سکتے بچوں کیلئے بچوں کے وہ چھوٹے موٹے ٹانکے وغیرہ لگانے کے لیے کام سیکھنے بچوں کیلئے چھے ہزار کی مشین اچھا ہزار کی دس ہزار کی بارہ کی چودہ کی پندرکی ابھی جو میں نے آپ کو مشین چلا کی جس کے ڈیم ہو دی وہ پندرہ آزار پے کی مشین ہے وہ پندرہ آزار پے کی اندر ہے وہ پندرہ آزار پے کی اختیار ہے زبردست ہے یار یہ بہت ہی زبردست مشین ہے جس بین کی شادی ہے وہ اپنے جہیز میں یہ مشین لے کے جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے پیکنگ اس کو صاف صفائی عیسی کی ہوتی ہے اور اگر کسی بین کی شادی ہے سراج بھائی وہ اسی نیے سے لیتی ہے تو آپ کیا اس کو کوئی ڈبیو گئر میں ڈال کے پیک بھی کر دو گئے اس کا اپنا ڈبا ہوتا ہے بھائی میں مشین کے اوپر مشین تو آپ جیس طرح کی یہ مشین پڑی ہے اس کی کنڈیشن تو بلکل خوبصورت ہوتی ہے چیک ہے تو آپ کو نظر نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈکن ہی ایڈنگ ہے بلکل صاف صدری ہوتی ہے لیکن اس کو اوپر جو ڈکن ہوتا ہے وہ صاف ہم نہیں کرتے کیوں کہ کتنا ٹیم ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ مشین بھی صاف کرتے اور ڈکن بھی وہ آپ گوائے خود بھی کر سکتے ہیں وہ آپ گھر پہ خود ہی جا کے اس کو پینڈ کر سکتے ہو یا جا کے اس کو صاف کر سکتے ہو صاف کر سکتے ہو زبردست ہو گیا اور جی دکھائیں سراج بھائی اور کیا دکھا رہے ہیں انیٹس موڈل یہ ہے ہمارے پاس آتا ہے جوکی کی مشین پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور کمی جوکی یہ ہے ہمارے پاس کی ہے جوکی میں انتہائی لیٹس مارل کی مشین ہے ہمارے پاس اس کو جوکی کہتے زیرو ٹین اس کو کہتے جوکی زیرو نائن اچھا دونوں انتہائی خوبصورت مشین ہے دونوں انتہائی پائیدار مشین ہے اس طرح کی ٹیکنگ میں ہمیں مرکی ہوتی ہے ہمم اس میں گنڈ سن نہ چلے یہ دیکھیں جی کتنی زبردست مشین ہے یہ سارے ڈیزائن اس کے اندر ہو سکتے ہیں جی یہ ایک ہی مشین میں تقریباً چار سو ڈیزائن ہو سکتے اچھا ایک ہی مشین جو ہے چار سو ڈیزائن بنا سکتی ہے بھائی یہ چھوٹی سی مشین چار سو ڈیزائن آپ کو بنا کے دیکھیں ٹھیک ہے جی اب یہ ایک مشین کے میں آپ کو ڈیمو دیکھاتا ہوں ٹھیک ہے دیکھ لو یہ دیکھیں جی ڈیمو لے لیتے ہیں بھائی سے بھی ہم اور چیک کرتے ہیں بھائی کیسے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ مشین آن ہو گئی آن ہو گئی آن ہونے کے بعد اس پر آپ نے کلک کر لینا ہے اس کا سکرین آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ جو سارے آپ جتنے بھی فنکشن اس کے آگے سکرین پی آگے پھر جو ٹانک آپ کو چاہیے اس کو آپ نے اسے دبا دینا ہے ٹھیک ہے جو ٹانک آپ کو چاہیے آپ نے اس کو دبا دینا ہے ٹھیک ہے نہ گھمانا دینا کچھ بھی نہیں یہ اس میں اچھی خوبی اور بھی ہے کیوں سی یہ داگہ بھی ایٹومیٹر خود ہی دال دیتی ہے یہ والی یہ والی داگہ خود با خود ڈالے گا خود با خود با خود ڈالے گا انشاءالتہ واہ یار ایک کیا پہ داگہ ڈال گیا اچھا سیدھا آیا ہم یہاں پہ ہم نے اس کو پلیٹ لگا دیا اچھا اب آگے آؤ یہاں پہ ایک مشین کا یہ بٹن لگا ہوا ہے یہ یہ والا ہم اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے پریس کرنے کے بعد یہ داگہ خود ہی ڈالے گی واہ یار کیا ٹیکنالوجی اچھا ہے کریں خود با خود ڈالے گی بھائی یہ نا گمانا نا پیرانا نا کچھ بھی نہیں سارا کچھ خود ہی کر کے مشینہ کو داگہ سلیٹ کر کے دے گی سوئی کس راہ تک بھی انشنا خود ہی جائے گی اس کی نظر کمزور ہے تو داگہ نہیں ڈال سکتے اکثر گھر میں عورتیں ہوتی ہیں ان سے ڈاگہ نہیں ڈالتا تو وہ غصہ بچوں پہ اتار دیتی ہی مار مار کے ان کو لیکن وہ مسئلہ حل ہو گیا بچے بچے ہیں کیونکہ وہ مسئلہ حل ہو گیا انشاءاللہ یہ چیک کریں دی ازا بردست یہ داگہ فٹ ہو گیا اس کے اندر ہاں اس کے بعد آپ نے داگہ سلیٹ کر نیچے کا داگہ بھی پیٹ کروانا ہے اس کے بعد مشین کو پیر لگا دے چھیک ہے باقی مشین کے ساتھ آپ نے ٹویز بکس ہوتی ہے یہاں پڑی ہوتی ہے جس میں جو پارٹس اس کے ساتھ پارٹس سارے اس کے اندر ہوتے ہیں پارٹس اس کے اندر ہوتے ہیں جس طرح پیر ہوتے ہیں کارٹس کا ہوتے ہیں سیدھی سلائی ہوتے ہیں ازا بردست ہے پکڑیں سار کوئی چیز جس میں ہم اس کو چیک کریں اچھا جی یہ لیں گے چلیں جی سراج بھائی اس پہ کوئی ڈیزائن بنا کے دکھائیں سب سے پہلے سیدھی سلائی آسان سا طریقہ وہی طریقہ جو آپ نے سرے مشین کو سٹارڈ کر لینا یہاں سے اور بن کر دینا ہے سٹارڈ بی آسان ہوتی ہے کیونسے یہ کارٹ سٹرڈ بی آسان کریں سٹارڈ بی آسان ہوتی ہے مشین مشین سٹارڈ کر لینا اپس چہい سٹرڈ ک انئس سٹرڈ ہوتی ہے سٹارڈ سٹارڈ پہ ہوڑنا سٹرڈ فنکشن سٹرڈ کر لینا ہے جو بھیarbeiten آپ کو چاہئے جو بھی ٹانک آپ کوٹس سکرین پر اس کے سارے فنکشن نائیں گے کم آپ کو چاہئے پہ نائیں گے جو بھی فنکشن مسٹرڈ رہا ہوتئے اور یہ والا ڈیزائن ارے وہاں زبردست بہترین بہترین اب ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر آپ نے کپڑا نکلوان ہے صرف آج جس آپ نے کینچی دبانے کے بعد نیچی کا اوپر دونوں داگہ کر جائے گا ٹھیک ہے آپ صرف مشین سے کپڑا نکلوانے ہیں بس کینچی خود لگی ہوتی کینچی کی ضرورت بھی آپ کو نہیں پڑے گی وای آس کے بعد جو بھی اس کے فنکشن ہے جو بھی اس میں ڈیزائن آتے ہیں بھائی جان آپ نے اسانس طریقہ ہے چلانے کا کوئی مشکل نہیں کوئی سپیچی دانی بھاگی پھر اس کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا ٹھیک ہے اسی موڈل کو یوٹیوب پہ سانش کر اس کے ساری ویڈیوز آ جائیں گے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا زبردست ہو گیا تو یہ مشین کتنے میں دیں گے جی مختلف ریڈے بھائی اس میں دو قسم کے پاس دو پیس میں آپ کو دکھا دیا ایک یہ والا اور ایک یہ والا ٹھیک ہے اس کو دیرو نائن بولتے و دونوں بہترین موڈل ہیں دونوں بہترین مشینے ایک ہی ریت ہے نہیں اس کا ریٹ پچیس ہزار روپے بھائی جان اس کا ریٹ اٹھائیس ہزار روپے اٹھائیس ہزار اور پچیس ہزار باقی دونوں گر کے استعمال کے لیے فروفیشنل استعمال کے لیے بہترین مشینیں تو سراج بھائی جو ہمارے انسٹرائز یا یوٹیوب سے فیس بک سے آتا ہے اس کو کیا ڈسکاؤنٹ ہے اس کو ڈسکاؤنٹ چاہیے جا جی بد بنتا تو ہے بھائی میں چھہ سو کلومیٹر سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں سر تو ڈسکاؤنٹ تو بنتا ہے پہلی ویڈیو ہے ہمارے اور آپ کی میرے خیال نہیں ہے چلی ہم نے بنائی بھی نہیں ہے آپ کی کسٹمر کے لیے بھائی جان جتنی جو بھی مشین چاہیے انشاللہ ڈیلیوری فری کر کے دیں گے چھیک ہے جس کو بھی چاہیے جو آئے وہ کسی بھی کونے میں پاکستان کی چاہیے ڈیلیوری فری کر کے دیں گے چلیں جی ڈیلیوری آپ کو آل اور پاکستان فری ہوگی اور کیشن ڈیلیوری ہے پیمنٹ ایڈوانس ہوگی دونوں ہے بھائی جان کیشن ڈیلیوری بھی ہے پیمنٹ ایڈوانس بھی ہے کیشن ڈیلیوری پہ ہمیں چین چار آزار پہ ہم ایڈوانس لیتے کسٹمر سے باقی جب مشین اس کو پہنچ جائے اس کے بعد ہم پر سے لے لیں زبردست ہوگی اور دکھائیں کون سی فریٹی ہے اس کے بعد دکھاتے بھائی جانب یہ ہمارے پاس ہوتی جنومی کی مشین پانچ آزار دو پانچ آزار ایک مارل یہ کون سی کمپنی ہے جنومی کی جنومی کی مشین جوگی کی سنگر کی جنومی کی ٹھیک ہے یہ مختلف برینڈ ہے یہ سارے مل جائیں گے یہاں پہ یہ کمرشل اکثر کمرشل چلتی جو دکانوں پر پریدر وغیرے ایک لڑکوں کے گلے پھلے نہیں بناتے ہاں 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 گلوں کے لئے یہ والی مشین ہی یوز کرتے ہیں ہمارے پاس مختلف موڈل ہے چھ آزار موڈل پانچ آزار موڈل سات آزار موڈل آٹ آزار موڈل اس طرح کے مختلف موڈل یہ آپ پروفیشنل بھی یوز کر سکتے ہیں اور گھر کی استعمال کیلئی بھی ہے اچھا یہ اس کو کہتے ہیں پیڈل والی مشین پیڈل والی ہے اس میں نہیں ہوتا اصلا یہ پیڈل والا سسٹم نہیں ہوتا آپ نے اس پر زور دینا ہے مشین نے چل جانا ہے آپ نے اس پر زور دینا ہے مشین نے چل جانا ہے بس یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے ہاں وہ تو جو سے عام مشین چلتی ہے جو سے عام مشین چلتی ہے گھر شاہب سے چھیک ہے یہ متی انتہائی پائیدار مشین ہیں پروفیشنل کام کے لئے ہوتی جو لوگ پروفیشنل یوز کرتے ہیں نا اکثر ٹیلر کی دکان پر آپ کو انجین مشینی نظر آئے گی کالر پر لڑکوں کے بچوں کے کڑائیاں کرتی وہ انہی مشینوں پر ہو جاتی اچھا اچھا زبردست ہے مطلب کہ آپ بچوں کے جو گلے وغیرہ بنانے ہو کڑائی اید فنکشن کے لئے اس مشین پر گھر بنا سکتے ہو گھر بنا سکتے یہ آپ پروفیشنل یوز کیلی بھی لے سکتے ہو یہ آپ گھر کی یوز کیلی بھی لے سکتے ہو یہاں کوئی ٹیلرینگ کی شاپ بنا رہا ہے ٹیلر بن رہا ہے تو وہ بھی یہ لے سکتے ہیں جو بھی ٹانک کا سامنے بنا ہوا ہے اسی ٹانکیں پہ آپ نے کلک کر لینا ہے اسی ٹانکیں پہ لائٹ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے صرف سٹارٹر اس کا دبا دے لے اور مشین نے چاہتے ہو گئے یہ دیکھیں سٹارٹر یہ دبا ہوا ہے اس کا بھائی نے ہاتھ سے دبایا ہوا ہے ڈیزائن بنتے دیکھیں بھائی آپ کی اکل دنگ رہ جائے یار اور یہ پانچے موڈل ہوتے ہیں لے سکتے ہیں آپ کے اکل میں سر میں تھوڑا سا بھی دماغ ہونا تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے صحیح چل جائے گی اس سے آپ کام بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو شوک نہیں ہے مشین چلانے کا انٹرس نہیں ہے تو آپ کو لینے کی چیزیں فضول ہیں بات بنتی ہے شوک سے شوک سے بلکل جس کو شوک ہے مشین چلانے تو ان کے لئے بہترین ہے جس کو شوک نہیں ہے تو آپ بلکل بھی جاپانی مشین کے نزدیک بھی نہ جائے میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں آپ کو شوک ہے آپ سے چل جائے گی کیونکہ اس میں لانجے بھی ہوتے ہیں اس میں داگا ڈالنا لانجے اس میں پھرکی لگانا لانجے اس کو سمجھ جائے لانجا کہتے ہیں پشتوں میں مشکل کو مشکل کو شاپ بچے تو مشکل ہی ہے نا اگر آپ کے انٹرسٹ ہے تو آپ سیکھ بھی جاؤ گے اس پر ریسرچ بھی کر دے گا یوٹیوب سی بھی دیکھ لوگے گوگل سی بھی دیکھ لوگے آپ اس کو سمجھ جاؤ گے اگر آپ کو شوک نہیں ہے اس چیز کی انٹرسٹ نہیں ہے تو آپ کو یہ لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آئیے طرح میں آپ کو سراج بھائی کی شاپ کا وزر کرواتا ہوں ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھیں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمپنی جپانی ہو کوئی بھی کسی قسم کی کمپنی ہو ہر طرح کی مشین آپ کو ہزار سے زیادہ ڈیزائن بنانے والی اور بہت ساری کمپنیاں آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی اور یہ دیکھیں گے کونٹیٹی دیکھیں گے یہ نہیں کہ آپ کو میں چھوٹا موٹا ہول سیلر جیسے میری شروع سے عادت ہے میں آپ کو ہمیشہ کوئی اچھا ہول سیلر ہی رکمنڈ کرتا ہوں جہاں پہ آپ کو کونٹیٹی بھی ملے اور پرائز بھی بہت کم ملے اور یہ مشینیں آپ کو یہاں پہ چیک کریں گے صرف مائنر یوز ہوئی مشینیں ہیں جو کہ آپ کو یہاں پہ بہت سستی ملنے والی ہیں تو زبردست ویڈیو تھی مراج بھائی اور ورائیٹی ہے کوئی آپ کے پاس تو امید ہے کافی بہترین ویڈیو تھی بہنے گھروں میں بیٹھے شاپنگ کر سکتی ہیں ٹرسٹڈ ہول سیلر ہیں پشاور کارخانوں میں ان کی شاپ کیپر ہیں کوئی پھٹا مٹا نہیں آپ کو دکھایا ہے اچھا گودام دکھایا ہے آپ آن لین گھر بیٹھے مگواہ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے بھائی کو انسٹراغرام پہ شیک طلاوی لوگ لازمی فالو کر رہے نہ ہے تاکہ آپ کو میری اپ ڈیٹس ملتی رہے جو میں گیو وے کرواتا ہوں پورے پاکستان کے ہول سیلر سے آپ کو اس پہ بھی کچھ نہ کچھ مل سکے تو نیکس ٹیم ویڈیو ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا کیا رکھی گا اللہ حافظ